اپنا ریلیشنشپ پہ دوابر آزم تھوڑا سا اگر آپ بتائیں جب میں نے وہ ایننگس کے لیے اپریقہ کے خلاف والڈ کپ میں تو وہ خود میرے روم میں آئے یہ ایسا پلیئر ہے جنہوں نے اپنے ڈیبیو پہ پپٹی کیے پاکستانی پلیئر ہے بالنگ آپشنز میں شاہین ہے اور نسیم ہے کس کو اوور نہیں دیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں تو وہ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں ڈبل سینچری کرنا پسند کریں گے یا فائیو ملین ڈالرز ون نائنٹی نائن پہ آؤٹ ہو کہ میں فائیو ملین ہوں گا وہ مسٹر گوگل والی بات ہے آپ اور شاہین کا ایک ٹسل سا چلا تھا جب میرا بلہ ٹوٹ گیا تھا میرے اس کے بعد آؤٹ ہو گیا میں وہ دو بالے تینا وہ مجھے بینگ اپٹان کافی غصہ کر گئی تھی ویلکم تو آف ٹوپک سیزن ٹو آئیم یور ہوسٹ امیر حمزہ اگر آپ نے ابھی تک ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے کیونکہ جو سپورٹس کانٹنٹ آپ کو یہاں ملے گا وہ اور کہیں بھی نہیں ملے گا ہمیں آج جوائن کیا ہے بہت ہی خاص گیسٹ ہیں ہمارے نن ادر دین مسٹر گوگل محمد حارس اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چالیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو حارس بھائی یہ بتائیں گے آپ یہ مسٹر گوگل کے پیچھے کیا کہانی ہے مسٹر گوگل کے پیچھے کوئی خاص کہانی تو نہیں ہے بس انڈر نائنٹین کے زمانے سے جو ہمارے کپتان تھے روحیل نظیر اس نے جو میرے کرتود میرے کام وغیرہ دیکھے تو میری جو روزمرہ کی زندگی جیسے میں گزار رہا تھا یعنی کسی چیز کو شیئر کرنا گوگل وغیرہ سے میں خود بھی دیکھتا تھا لیکن ان کو اپ ڈیٹ کرنا کیونکہ کچھ پیرسست ہوتے کچھ تیز ہوتے تو جو تیزی تھی وہ مجھ میں شروع سے تھی تو وہ چیز میں کرتا تھا تو اس لئے پر انہوں نے میرے کرتود میرے کام وغیرہ دیکھ کے مجھے مسٹر گوگل کا نام دیا وہ کہتے ہیں نا کہ گوگل سے پوچھو وہ نہیں بتائے گا لیکن حارس سے پوچھو تو وہ بتا دے گا تو میرا کیلئے ہے صحیح سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی گوگل کرتا ہوں لیکن ان کو گوگل کرنا مشکل پڑتا ہے حارس جب ایک چھوٹا بچہ تھا تو کیا وہ مومنٹ آیا لائف میں کہ حارس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار میں نے کرکٹر بننا ہے چاہے جو مرزی ہو جائے what was that moment اور اس time پہ age کیا تھی آپ کی well شروع میں تو ہر فیملی میں زیادہ تر حال موس لڑکی ہی ہوتے شروع میں میں پورے خاندان میں میں زیادہ کرکٹ کیلتا تھا سب کو اکٹے کرنا سب کزنس کو دوستوں کو اکٹے کرنا سکول سے واپس آکے بیک گر میں اتارنا اور بغیر کانا کائے لنچ کیے بغیر نکلنا بائے کرکٹ کیلنا بیٹ ٹیپ بول وغیرہ میں لاتا تھا پچھ میں بناتا تھا یعنی دوستوں کے ساتھ مل کے پچھ بناتے تھے تو حارس تقریبا ٹیپ بول سے نکلا ہے اور 2013-14 میں میں نے ایکیڈمی جوائن کی تو گھر والوں کی کیسی سپورٹ تھی جب جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پڑھائی لکھائی وہ کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب تو کتنی سپورٹ آپ کو ملی گھر والوں سے کہ ہاں جب آپ نے ان کو بتایا کہ جی میں نے تو کرکٹ کھیل لی ہیں تو what was their reaction چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مسٹر گوگل بیسی وجہ گئے تو شروع سے میں بچپن سے میں کافی تیز تھا تو الحمدللہ پڑھائی میں میرے اچھے مارک ساتھے تھے ٹاپ تھری میں میں ہمیشہ رہتا تھا تو اس وجہ سے گھر والوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی تو انہوں نے مجھے اس لیے allow کیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا گھر آ کے سکول کا بیگ رکھنا اور کرکٹ کے لیے چلے جانا تو اس لیے ان کو کوئی ایشو نہیں تھا کہ چلو بچہ تو اچھا ہے سبق میں پڑھائی میں اچھا ہے تو اس کو کیلنے دیتے ہیں تو میں بھی وہی کرتا تھا کہ ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا اور اس میں میں بیسٹ رہتا تھا آلموس میں میٹر تک پڑھا ہوں لیکن میں نے ہمیشہ ہیڈ بوئی رہا ہوں منیٹر رہا ہوں سکول کا میں سر برا رہا ہوں ایک طریقے سے ہر کلاس میں الحمدللہ تو اسی وجہ سے گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا تو پھر میں نے اکیڈمی جوئن کی مازوللہ خان کرکٹ اکیڈمی ہے یہ پشاور سپورٹ کمپلیکس میں ہے وہاں جو میرے ٹیچر تھے سر پرویس ان کے ساتھ میں نے اکیڈمی جوئن کی محمد رزوان کی بھی وہ کوچ رہ چکے ہیں تو میں پچھلے ابھی دس سال ہو گئے میرے اسی اکیڈمی میں ہوں اور یہ سیٹ رین حاصل کرتا ہوں ایک نام میں آپ سے پوچھوں کہ کرکٹنگ مینٹور کا اگر آپ نام لیں انہوں نے دیا ہے تو سر ساجد شاہ اور سر پرویس یہ دونوں جو میرے منٹور بھی ہے انہوں نے مجھے کرکٹ سکھا یا انہوں نے مجھے موقع دیا ہے انڈر سکسٹین کے ٹرائلز آپ نے دیئے دو دفعہ دیئے ریجیکشن ملی تو آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ یار نہیں ای ٹھنک میں وہ اوپر تک نہیں جا پاؤں گا اور وہ ایک کیونکہ آپ کو بیک ٹو بیک ریجیکشن مل رہی ہے اس لیول پہ تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو وہاں پہ چلا کے رکھا کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایس ای فیلیر ایکسپٹ نہیں کیا اور یوں کیپٹ گوئنگ مزے کی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اگر آپ ڈروپ ہو جائے تو آپ آگے کل نہیں سکتے اگر شاید مجھے سمجھ ہوتی کہ ڈروپ ہو جائے بنا تو ڈس ہرٹ بھی ہونا ہے تو شاید میں آگے کرکٹ نہ کل سکا لیکن مجھے سمجھ چونکہ نہیں تھی تو کوچز نے ہمیشہ ہی سمجھایا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے آپ کے پاس مزید موقع ہیں انڈر نائنٹین بھی آنا ہے انڈر سکسٹین سے جب میں ریجیکٹ ہوا تو انہوں نے یہ ہی کہا انڈر نائنٹین بھی آنا ہے اور آگے گریڈ ٹو فرس کلاس بہت کرکٹ آنے والی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈر سکسٹین میں ہی کلو بڑا موٹیویٹنگ آپ کو محول ملا جی تو سر پرویز نے کافی موٹیویٹ کیا پھر جو میں نے نام لیا سر ساجد شاہ کا انہوں نے انڈر نائنٹین میں مجھے موقع دیا علنگ کے ہر ٹیم کے پاس دو وکیٹ کیپرز ہوتے ہیں تو ایک وکیٹ کیپر کیلتا ہے ایک نہیں کیلتا لیکن انہوں نے مجھے ایزا بیٹس مین کلائیا وہاں سے جو مجھے وہ سٹارٹ ملا تھا وہ وہاں سے ملا تھا کہ میں نے انڈر نائنٹین میں پورپارم کیا پھر آگے مجھے ظلمین ہے اور آگے جو جتنی بھی فرس کلاس کرکٹ ہے پاکستان انڈر نائنٹین وغیرہ وہاں سے میں سیلیکٹ ہوں لے آریس بھائی ایک ہمارا بڑا ہی مزیدار سیگمنٹ ہم نے پلان کیا ہے اور سیگمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یا سچ بولنا ہے یا مرچ کھانی ہے سیگمنٹ کا نام ہے سچ مرچ مرچیں لائے جائیں thank you very much so there you go کیا آپ تیار ہیں میں تو تیار ہوں لیکن سوال جانتے ہیں پانی بھی ہے چائے بھی ہے لیکن سچ نہیں بولیں گے تو مرچ کھانی بھی اچھا جلے جیسٹارٹ کریں پہلا سوال جی یہ ہے کہ شادی کی ڈیٹ بتا دیں میں مرچ کھانا پسند کروں گا شادی کا ڈیٹ نہیں بتا سکتا یہ ہمیں نہیں مل کے دیری بات تو پلیز you are our guest یہ آپ کے سامنے مرچے پڑی ہیں مرچے تو نہیں ہے بائٹ بھی بہت بڑی لے لیا آپ یہ کافی ہے یہ سوال ہارس بھائی ہم نے تب ہی لاک کر لیا تھا جب ہم نے دیرن کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا تھا اس میں آپ نے تو بتایا تھا کہ میرے بچے بھی ہوں گے اور وہ سارا تو ہمیں لگا کہ ہارس تو پتا ہوں گا کہ ڈیٹ کیا ہے تو آپ کو پتا ہے لیکن آپ نے بتا ہی نہیں اور سچ مرچ نے پہلے ہی question میں جو ہے یہاں پہ دھوم مچا دی ہے میرا کھال ہے اگلا سوال جی کہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا کسی مسئلے سے بچانے کے لیے جھوٹ وہ جھوٹ کیا تھا وہ ذرا واقعہ بتا دیں اگر نہیں بتانا چاہتے تو پلیز نہیں بالکل بولا ہے واقعہ تو یاد نہیں ہے لیکن اس طرح بہت سے جھوٹ بولے ہوئے واقعہ نہیں بتائیں گے واقعہ بھول گیا ہوں میں لیکن سکول کے ٹائم پہ تھا آچہ کہ ابھی میں بھول گیا ہوں واقعہ واقعہ یاد نہیں ہے لیکن جھوٹ بولے جھوٹ بولے اگلا سوال ہے جی کہ ٹیم کو دس رن بچانے ہیں آخری اوور ہے اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہارس جو ہیں وہ کیپٹن ہے بالنگ آپشنز میں شاہین ہے اور نسیم ہے کس کو آور نہیں دیں گے نہیں دوں گا شاہین کو نہیں دوں گا شاہین کے ساتھ لگ رہا ہے کوئی نا نہیں کوئی خاص نہیں ہے بس ڈیتھ آورز میں ویسے تو وہ کر جاتے ہیں اچھی بال لیکن کر جاتے ہیں لیکن نسیم چونکہ رائٹ اینڈر ہے تو وہاں میں پرپر کروں گا آپ مسٹر گوگل ہیں تو ہم نے گوگلی تیار کی تو آخری سوال یہ ہے کہ دو سینئر پلیئرز ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور ان کے پاس گاڑی نہیں ہے ان کی ایپ میں اوبر کریم نہیں چل رہی کسی قسم کی ایپ نہیں چل رہی اور آپ نے کسی ایک کو لفٹ دینی ہے ہوتیل ڈراؤپ کرنا جا کے تو کس کو دیں گے پلیئرز ہیں بابر آزم اور محمد رزوان کس کو لفٹ دینی ہے کس کو آپ دیں گے اور کس کو آپ کہیں گے کہ سوری آئی نو یو ار مائی سینئر بٹ آئی کانٹ ہیلپ اٹ بیل بابر بھئی کو لفٹ دوں گا کیونکہ وہ ہمارے کپتان رہ چکے رزوان بھئی سے میں بات کر لوں گا پچھتا میں اس کو منا لوں گا رزوان بھئی پریز ایک ہی بندہ جا سکتا ہے وہ بابر بھئی ہوں گے مارے پاس ایک اور سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے وڈ یو رادر ان لاؤز کے ساتھ کروس پہ جانا پسند کریں گے یا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کرکٹنگ بڈیز کے ساتھ اپنا ویکنڈ منانا پسند کریں گے کرکٹنگ بڈیز کے ساتھ ویکنڈ منانا پسند کرو کیونکہ جب آپ کی ایک کیا کہتا ہے سائکی ملتی ہو جس سے تو ان کے ساتھ مزہ آتا ہے گومنے پرنے میں تو مطلب ان لاؤز تو پھر نہیں ہو سکے گا یہ آپ جس طرح کی وائبز دے رہے ہیں وہ ٹیٹھ دور ہوتی نظر آتی ان لاؤز اپنا کام کریں گے ان کے پاس اپنا وہ ہے لیکن پہلے میری کرکٹ ہے گریٹ پہلے کرکٹ اس کے بعد ان لاؤز اگلا سوال یہ کہ جی آپ کس کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے ایک آپشن ہے بابر آزم دوسری آپشن ہے ویرات کولی ساتھ آپ کھیل کیونکہ بابر آزم کے ساتھ تو آپ بہت دفاع کھیل چکے تو کیا چوز کریں گے اگن we would go with بابر آزم اور would you want to try ویرات کولی کی پارٹنشپ میں ہمیشہ بابر بھائی کے اگنس جو بھی آج ہے اس کو میں نہیں لوں گا چاہوں گا میں بابر بھائی کے ساتھ کروں کیونکہ انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ میں سمجھاتے رہتے سپورٹ کرتے رہتے تو میں ہمیشہ کوش کروں گا کیونکہ اگنس مجھے جو بھی آپشن ملے میں بابر بھائی پہ جاؤں واؤ برلینٹ اگلا سوال جی would you rather like to timed out or get bold on the first ball well یہ time out ہی صحیح ہوگا کیونکہ اس میں تھوڑی عزت بچ جاتی ہے لوگ تنقید تو نہیں کرتے کہ پہلے ball پہ out ہو گیا rather than وہ سپورٹ کرتے کہ نہیں یہ پوزیشن نے غلط کیا ہے time out کروا دیا اس کو میں چاہوں گا time out تو مطلب جب کبھی آپ کو لگے کہ بہت ہی خطرناک baller حارس نیٹس پہ بھی دیکھ رہا تھا بہت form down تھی آج تو time out ہی ہو جا تو وہ ایک option اب ہم نے کھول دیا اس طرح تو خیر نہیں کروں گا جس طرح کا واقعہ ہوا ہے انجلیو میتیوز کے ساتھ تو اب ہر کوئی چاہ رہے بلکل ٹھیک ہے تو بتا دیں جی کہ double century کرنا پسند کریں گے یا five million dollars cash میں اگر آپ کو مل رہے ہوں تو وہ لینا پسند کریں گے well وہ five million dollars کس چیز میں مل رہے ہیں انہام ہے ویسے ہی lottery جیتے ہیں legal nothing illegal تو یہ پڑے ہیں five million dollars یہاں پہ اور ایک طرف double century آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کھیلوں گا تو double century میں کوشش کروں گا اگر وہ double century سے ٹیم کو فائدہ ہو رہے ہیں تو اس کو جاؤں گا اگر ٹیم کو نقصان ہو رہے ہیں double century 199 پہ اوٹ ہو کہ میں five million ہوں گا وہ مسٹر گوگل والی بات ہے رس ابھی تک تو آپ segments پہ اسی طرح کھیل رہے ہیں جس طرح آپ کو ہم پچھ پہ دیکھتے ہیں لپاٹے مار رہے ہیں ہر طرف double double قسم کی شورٹس مار رہے ہیں تو پشاور ظلمی پہ بات کر لیتے ہیں پشاور ظلمی کے ساتھ آپ کا بڑا ہی ایک interesting قسم کا relationship ہے from the start کہ آپ you started from پشاور ظلمی then you were officially picked by karachi you never played for karachi and then you faced the first ball جو کہ karachi kings کی baller تھے اور پہلی ball پہ آپ نے وہ کر دیا جو everyone dreams to do تو وہ ذرا پورا ایک اپنا سفر بتائیں اور اس میں آپ کی mentorship کس کی رہی پشاور ظلمی میں کیا guideline شکر ادا کروں کیونکہ under 19 کے بعد اب اس لئے آپ کو cricket چاہیے ہوتی ہے جب آپ overage ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کو پوچھتے ہے کوئی نہیں پوچھتا under 19 کے بعد میں ظلمی کا بھی شکریہ ادا کروں ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے کیونکہ squad میں تو نہیں تھا لیکن ان کا میں اس وجہ شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کیری کیا ہے میں نے وہ dressing room شیئر کیا اس time مجھے وہاں سے help ملی کہ مجھے کس طرح کی میند کرنی ہے تاکہ میں اب دی ٹیم میں جگہ بنا سکوا آگے پی ایس ایل میں پاکستان کیلئے کیسے کلنے ہارڈ ورک کیسے کرنے ورک ایتکس کیا ہونا چاہیے تو یہ چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی ہے تو وہاں مجھے ظلمی میں محمد اکرم صاحب اور عرشت خان جو ہمارے اس time ظلمی کے منیجر تھے ان کا بھی میں شکریہ دا کروں گا انپوشنیٹی وہاں موقع نہیں مل سکا لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اچھا پرپارم کرنے کی کوشش کروں گا پھر اس کے بعد مجھے ڈیبیو ملا ظلمی کی طرف سے دوہ دار بائیس میں مجھے ڈیبیو ملا پہلا میں کراچیکنگ کے خلاف تھا تو لازمی بات ہے جہاں آپ کو ہر ینگسٹر کو انہوں نے کافی کونفیڈنس دیا کہ جو آپ کی نیچرل گیم ہے جو آپ اپنے پشاور یا کلب کرکٹ میں کلتے ہو وہی کلتے ہو تو الحمدللہ وہ چیز میں نے پہلے بول سے شوہ کی تھی کہ یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بول جائے کہ سامنے کون ہے یا آپ پوزیشن میں کون ہے آپ جس بول پر فوکس کریں اور جو اپنے کلب میں کلتے ہیں اسی طرح میں نے کیلا تو الحمدللہ وہاں مجھے سکسس ملے دو قسم کے آپ کو کوچز ملتے ہیں کرکٹنگ میں ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ڈومینیٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بیک کرتے ہیں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اب آپ کا جو سٹرائی کریٹ ہے that is the best سٹرائی کریٹ پی ایس ایل کا اگر ہم دیکھیں اور آپ کی امپیکٹ فول لیننگز بہت زیادہ ہیں آپ کے تھرٹیز ہیں لیکن وہ اتنے امپیکٹ فول ہیں کہ وہ گیم بنا دیتے ہیں تو یہ جو کانفیڈنس اکرم صاحب نے آپ کو دیا کہ آپ کیونکہ میں آپ کا ایک انٹریو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے جب when you were picked تو انہوں نے کہا کہ بے شک zero بھی کروگے جتنے میچ کھلوگے تو تمہاری ٹیم میں جگہ رہے گی یہ کتنا ضروری یہ ذرا بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کوچس کے لیے یہ فریڈم دینا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیم خراب بھی کر سکتا ہے what do you think because at the end of the day when you're not performing for a very long run تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کی ایوریج کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ نوٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یا ٹھیک ہے اس پلیئر کی ایوریج جو ہے that is around 10-11 strike rate is very good but we don't need 10-11 every other game so how do you think کہ اس کو آپ کیسے بریک کریں گے جی بالکل اس کے پیچھے بھی میں پشاہ و ظلمی جتنی منیجمنٹ ہے جو میرا strike rate ہے اس کے پیچھے ہی نہیں کوئی credit جاتا ہے کہ جب بھی نیا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے مجھے بلا لیتے ہیں کہ عریس یہ آپ کا رول ہے آپ نے یہ کرنا ہے بے شک آپ اس میں اگر 10 میچز ہیں تو 10 کے 10 0 کرو پھر بھی کھیلو گے تو آپ کو as a cricketer یہ confidence شاہی ہے اور انہوں نے مجھے وہ freedom بھی دیا تھا کہ آپ کو جیسے آپ کو کیلنا آتا ہے ویسے آپ کیلو تو الحمدلہ جب آپ میں نے جب بھی دیکھا ہے مجھے جیسے میں نے نام لیا under 19 میں academy میں coaches نے ان سے بھی جو میں ملے ہو تو انہوں نے مجھے freedom دیا تھا کہ آپ کو جو آتا ہے جیسے آپ کو آتا ہے آپ ٹانگ اٹا کے کرتے ہو cover drive کیلتے ہو legs turn پہ مارتے ہو slow کرتے ہو جیسے آپ کو آتا ہے بیسے کرو جب آپ کو اس طرح کی freedom ملتی ہے تو performance obviously باتیں نکلتی ہے last year بھی آپ دیکھ لیں الحمدلہ میں top second run scorer پیشاہ ظلمی کی طرف سے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو freedom ملنا چاہیے وہ چیزیں پھر نظر بھی آتی ہے جب آپ کو freedom ملتا ہے آپ پہ pressure نہیں ہوتا confidence آپ پہ management آپ کو back کرتی even اب آپ کے performance بھی نہ ہونا دو تین zero بھی میرے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد منیجمنٹ نے مجھے کافی back کیا انہوں نے مجھے support کیا کہ آپ ہمارے match winner ہوں جب آپ کو اس طرح کا push ملتا ہے back سے تو پھر آپ perform کرتے ہیں الحمدللہ وہ چیز نظر بھی آئی ہے تو میں یہی prepare کروں گا کہ جس طرح کی ہماری strike rate یا ہماری game ہے اگر اس میں مجھے پیچھے سے اگر push ملے گی back ملے گی تو الحمدللہ وقت کے ساتھ ہم perform کریں گے اور بہتر ہوں گے ہمارے پاس خود بھی ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ یار you have to perform جب آپ کو کوئی اتنا push کرتا ہے پھر player کے اندر خود بھی وہ احساس بڑھتا ہے کہ یار آپ کو perform کرنا ہے اور اسی طرح وہ performance بڑھتی ہے باہر سے چیز different نظر آتی ہے جب آپ اندر کلتے ہو different ہوتی ہے تو اس میں میں وہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ مجھے ظلمی میں نے یہ چیز میں نے یہ سیکھئے کہ آپ سامنے نہ دیکھو سامنے کون آ رہے ہیں ربادہ بولنگ کر رہے ہیں یا whatever جو بھی نسیم شاہ کر رہے ہیں عرس روپ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ اس چیز کو نہ دیکھو جو آپ کی نیچرل ہے اس کو back کرو اور الحمدللہ میں جب بھی اس طرح جاتا ہوں تو اپنی نیچرل جو میری گیم ہوتی اس کو میں back کرتا ہوں اسی پہ confidence ہوتا ہے اسی سے مجھے کامیابی ملتی ہے تو نیچرل سے میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی ہے حارس کی scoop shot وہ ذرا بتائیں کہ کیا وہ نیچرل ہے وہ cup train آپ نے اس پہ cup training لی تھی کیا وہ tape ball کے دور سے آپ اس رنگ کی shots کھیلتے تھے یا یہ آپ نے اس کو learn کیا کوئی recently کوئی inspiration ایسی تھی جس کو آپ نے دیکھا کہ یار یہ کرتے سے ہم نے دیکھا ابی ڈیویلیر is known for hitting everywhere تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے scoop کا کیسے معاملہ شروع ہوا یہ تو ابی ڈیویلیر نے ہی start کی ہے اس step ball میں تو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو جو چیز ہم دیکھتے وہی پھر اس کو copy کرنا ہم شروع کر دیتے تو ابی ڈیویلیر تو ہاکی کا گول کیپر ہوتا ہے وہ جتنا سامان پہنتے ہیں وہ میں پہننے لگا تاکہ مجھ سے order خط ہم ہو جائے اگر مجھے gain بھی لگ جائے تو مجھے پروان آؤ تو میں نے وہ گول کیپنگ والا سامان خرید ہے ہاکی کا گول کیپر کی طرح میں بیٹنگ کرنے کڑا ہوتا تھا اور میں شورٹ کی پریکٹس کرتا تھا تقریباً میں روزان ہے اس پہ کوئی پچاس سارٹ بول کیلتا تھا پھر آگے میں نے اس کو مزید امپروب کرنے کے لئے بولے بڑھائی ہے تاکہ اس کو میں اور امپروب کر سکو اس لیے بات ہے آپ کو ڈیفرنٹ لینڈس بھی ملتے ہیں آپ کو لینڈس بھی مارنا ہے یوکر بھی آپ مار سکتے ہیں سلو ون کو مارنا ہے تو پھر میں نے اس کی مزید پریکٹس کی جب مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے کرکٹ دیکھی کہ یار کرکٹ بہت تیز ہو رہی ہے آپ کے پاس شورٹس ہونے چاہیے تو میں نے اپنے ڈیفرنٹ شورٹس پہ کام کیا چاہتا ہوں کہ تری سکسٹی وہ جو ڈگری انگل ہے وہ سارے شورٹس میرے پاس ہو تاکہ آپ پریشان نہ ہو جب آپ کے پریشور آتا ہے تو بولر پریشان ہو نہ کہ ہارس پریشان ہو تو میں نے اسی چیز پہ کام کی ہے کہ اپنے شورٹس کی جو رینج ہے وہ میں بڑھا سکو سم ٹائم بس شورٹس سیلیکشن غلط ہوتی ہے لیکن ابھی اس پہ بھی کام کر رہا اور جو شورٹس کی رینج ہے وہ میں نے بڑھانا چاہیے اور اس پہ میں پریش بھی کر رہا اور مزید شورٹ انشاءاللہ نظر آئیں گے پشاور ظلمی کے علاوہ دوسری ٹیم کون سی آپ کو پسند ہے پی جیسی لیو اور کیوں اسلام آباد یونائٹیڈ مجھے پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارڈن ڈے کرکٹ ہے جس طرح وہ کھیلتے چاہے اس میں جدر تک میں نے ان سے سنا ہے شاداب بھئی سے ایک سر بات ہوتی رہتے تو وہ ہارتے بھی ہے تو ان کو پرک نہیں پڑتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی سٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اپنی سٹرینڈ پر رہتے ہیں جو اپنی کرکٹ ہے وہ کھیلتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ مجھے پشاور کے بعد اسلام آباد چلیڈ پسند اور کونسی پی اے سل میں ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں لاہور کلندر ابھی مجھے کافی پسند آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف میں جب بھی آتا ہو تو میں ذرا اور اچھے طریقے سے مجھے پرفارم کرنا چاہیے اور میں چاہتا ہو کہ ان کے خلاف میں پرفارم کروں لاہور کلندر کا جو میچ تھا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا بڑا مزہ آیا اس میں آپ کی پرفارمنس دیکھ کے اس میں آپ اور شاہین کا ایک ٹسل سا چلا تھا جس میں وہ آپ کی طرف بال تھرو کرتے تھے تاکہ آپ کریس میں رہیں اور آپ ایک دفعہ کریس سے تو وائیڈ سے بھی باہر چلے گئے تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا بنگلہ دیش کے خلاف بھی ایک ایونٹ ایسا ہو گیا تھا کہ پلئیئر کو انجری ہی ہو گی تھی انہوں نے ویکٹ پہ ماری بال لگ گیا انکل پہ لگ گیا تو وہ کیا تھا اور وہ کیوں تھا کیونکہ you kept on smiling and he was getting more and more انگریئر تو وہ کیا چلا اس کے پیچھے بیک سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے بیک سٹوری یہی ہے کہ جب ہمارا ان کے ساتھ پہلا میچ تھا جب میرا بلہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ میرے اس کے بعد آؤٹ ہو گیا میں وہ دو بالے تینا وہ مجھے بینگ اپٹان کافی غصہ کر گئی تھی کہ نہیں آپ کو اس پہ اور محنت کرنی چاہیے اس نے آپ کا بلہ کیسے توڑا ہے آپ کو کیسے اٹھ کیا اگر آپ نے اتنی پریکٹس کیے تو کس لیے کیے تو وہ جو چیز تھی نا اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے almost زیادہ تر پریکٹس میں نے شاہین کے لیے کیے اس کے بعد میں نے اپنی پریکٹس میں left arm سیمر کو کافی پیس کیا میں نے ٹیپ بول کے ساتھ بھی کافی پیس کیا کہ جب بھی انشاءاللہ شاہین next time آئے گا اس کو میں نے یہ بدلہ لینا ہے تو میرے ذہن میں وہ چلتا رہتا ہے تا میں ویڈیوز بھی دیکھتا تھا کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے obviously اور ورلڈ گلاس بولر ہے اس کا angle کافی مشکل ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ یوکری کرے گا وکٹو کے لیے جائے گا سونگ ہوگا لیکن چونکہ وہ ٹال بھی ہے تو وہ angle کافی مشکل ہوتا ہے اور جہا تک رئی اسمائل کی تو ایک چیز میں نے شاہین کو جب دیکھا ہے تو اس کو آپ جتنا غصہ دلا ہوگے نا وہ آپ کو bad بولے کرے گا یہ جو چیز ہے میں نے سیکھی ہے کہ شاہین کو آپ جتنا غصہ کرو گے امت کریں یہ ہمیں یہاں نہ بتائیں پہلے رومان رئیس نے ایک بات بول دی تھی کہ شاہین شاہفریدی کی شروع کی چار بولیں اگر آپ کھیل جاؤ پانچ سے بولیں دو اور کھیل جاؤ تو اس کے بعد وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ایشیا کپ ورلڈ کپ تو یہ آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ آپ کی جو کہنے وہ دنیا تک جاری ہے یہ چیز تو دنیا تک جاری ہے لیکن شاہین کئی لئے بھی آپ کہہ لے کے مشورہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں آپ کود لیں سمپل کیونکہ آپ میں نے دیکھا ہے آپ اس کو جتنا غصہ کریں گے آپ کو اور bad بولے دے گا تو میں نے وہی کیا میں بابر بھائی کو بات ہو رہی تھی ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اب دیکھو یہ تیسرا آور کرنے بھی آئے گا مجھے آؤٹ کرنے کے لئے اور وہی ہوا شاہین نے پہلی دپا پاور پلے میں تیسرا آور بھی کیا اس نے کبھی زندگی میں تین آور نہیں کیا پاور پلے میں وہی وجہ ہے کیونکہ اس کو اور غصہ تھا کہ اس نے مجھ پہ سکوپ وغیرہ کیسے مارے تھا کہ اس کو میں آؤٹ کر سکو سکوپ نہیں مارا تھا آپ نے تو ایک تو سیدھے بیٹس سے کچھ کھیل دیا تھا لیکن میرے گال ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک بیٹسمن کو ایسے دیکھا کہ اس نے بیٹ کی فرنٹ سائیڈ پہ کھیلا ہی نہیں جیسے وہ انٹینشنل تھا جیسے میں نے بتایا نا کہ مجھے وہ غصہ تھا جب میرا وہ بلہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے کہا جب بھی شاہین نیکسٹم آئیں گا میں نے اس کو آپ بدلہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے اس پہ آؤٹ نہیں ہوں کچھ ایسا کر دینا ہے کچھ ایسا کر دینا ہے چلے اور بائرل ہو جائے اور وہ ہو بھی گیا میں نے یہی سوچا تھا کہ جتنی پریکٹس ہوگی اس ہی کے لیے ہوگی اور اس سے یہ بدلہ لینا ہے اور وہ جو بیک اوپ ڈا بیٹ شورٹ تھا وہ اس کی کافی پیچھے پریکٹس ہے لیکن سم ٹائم یوٹیلائز ہو جاتا ہے سم ٹائم نہیں تو جب آپ کو پیلڈ ریکسٹریکشن دیکھتے ہیں تو کونس کے کونس پیلڈر اس کے باہر ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کونسے بول کرنے ہوئے تو دو تین شورٹ زین میں ہوتے ہیں کہ اگر ادھر کرے گا تو ادھر کیا تو ادھر ماروں گا تو تھوڑا سا تھنکنگ پروسس پر بات کر لیتے ہیں اگین ظاہر ہے ہارس نے آف ٹاپک پہ آنا تھا تو ہم نے تیاری تو کرنی تھی تو ہم نے تیاری جب کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہارس جو ہے نا وہ سینریوز بنا لیتے ہیں بال کھیلنے سے پہلے انہوں نے ایک تو بالر کے اوپر ریڈنگ کی ہوتی ہے کہ یہ بالر یوں کریں گے یہ آسٹریلین پچ ہے تو یہ شورٹ پچ دیں گے پاکستانیوں کو میں نے آپ کے ایک دو انٹرویوز دے گئے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا تینکنگ پروسس ہوتا ہے رائیڈ بیفور بیفور دو بال آپ کیا سوچتے ہیں وہ سینریو کیسے سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں کرکٹ کھیلی دارہ پورا پاکستان کرکٹ کھیلتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں بالنگ کرتا ہوں ابھی بھی تب بھی کرتا تھا لیفٹ آم بالر لیکن جو بیٹنگ آتی تھی نا تو جو تیز بالر ہوتا تھا اس کا رنر بہت لمبا ہوتا تھا اور کیونکہ وہ لمبا ہوتا تھا اس کو دیکھتے رہو تو خوف آتا رہتا تھا تو میری تو یہ ٹیکنیک تھی جی کہ میں حالانکہ پلیئر نہیں ہوں لیکن لوگ ریلیٹ کریں گے ٹیپ بال تم سب کھلتے ہیں تو میں نیچے دیکھنا شروع کرتا تھا بیٹ جاں مارتے ہیں نا سو آپ کا ریسنٹ انٹرویو میں نے دیکھا تو آپ نے بھی کچھ ایک سینریو بتایا تو کیا یہ تنکنگ پروسس سب پلیئرز کا ہوتا ہے یا یہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے ہیں اور اتنے سٹیڈی انہوں نے کیا ہوتا ہے جس طرح کم میرا گیم ہے تو اس لئے آپ کو تنکنگ پروسس کرنی چاہیے میں بالکل کرتا ہوں کہ اگر فیلڈ کو بندہ دیکھ لیتا ہے سم ٹائم اس میں مجھے غلطی بھی ہوتی ہے ریمیڈیٹیٹ بھی میں ہو جاتا ہوں لیکن کوش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو فیلڈ ہوتی ہے اس حساب سے بولر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی گین کرنے والے ہیں لیکن سینریو میں سوری آپ کو کٹ رہا ہوں سینریو اگر کر لیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ فار ایسیمپل ربارڈا ہے تو وہ شارٹ پیچ کرے گا سو منٹلی ان یور مائنڈ آپ کو پتا ہے کہ شارٹ پیچ آئے گی شاید آ سکتی ہے اور وہ اتنی تیز بالنگ ہوتی ہے کہ سپلٹ سیکنڈز بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور اگر وہ یورکر ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنفیوزن ہو جاتی ہے یا ایٹ ہیلپس یو جیسے میں نے بتایا آپ کو دو تین بولوں کے لئے ریڈیو آنا پڑتا ہے جب آپ پیل دیکھتے تو آپ کو یو ہیوٹیو بھی ریڈی اس میں سے یہ چیز بھی ہمیں پتا ہوتی ہے کہ ٹی ٹوینٹی ہے تو وہ ایک شارٹ پیچ کر سکتے ہیں ادروائز دوسری نو وال ہوگی اگر وہ ایک کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں پتا ہوتا ہے یا تو آپ سلو ہون ہے پھر پیل دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ سلو ہون ہے یا نیچے یوکر ٹائپ ہے تو پتا چل جاتے ہیں اگر وہ پانچ بول کرے اس نے شارٹ پیچ نہیں کیا تو پھر پتا چل جاتے ہیں چٹا جو ہے وہ شارٹ پیچ آنے والا ہے ایکسپیکٹڈ ہے پھر اسی صاحب سے تیاری کرتے ہیں کہ اگر ادھر آ گیا تو میں نے ادھر مارنا ہے ادھر آ گیا تو ادھر مانے تو سناریو بلکل دیکھتے ہیں میچ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کل ہمارا میچ کس کے پاس کس کے ساتھ ہے تو اسی صاحب سے پریکٹس کرتے کہ ان کے پاس بولر کون کون سے ان کے پاس نسیم شاہ ہے ان کے پاس عسامہ میر ہے ان کے پاس یہ ہے تو اس طرح پھر سناریو بناتے ہیں کہ اس کے خلاف میں نے کیا کرنا ہے یہ تو ایک طرح سے پینلٹی کیکس ہو گئی فوٹبال میں جو پینلٹی کیکس ہیں کہ کیپر ہے تو کیپر نے دیکھنا ہے کہ پچھلی دس اس نے یہاں ماری تھی تو اب چانس ہے کہ یہاں مارے گا اور ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے جنرلسٹ ہیں وہ تو بڑے رام سے میچ کے بعد کہہ دیتے ہیں اس نے آخری چار والیں بیٹ کر دی اس سے برا تو بہت پلیر کوئی نہیں ہو سکتا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو حارس نے زبردست بات کی کہ ایک تو پورا تھنکنگ پروسس چل رہا ہوتا ہے اور آپشنز کیئی ہوتی ہیں اور سپلٹ سیکنڈز ہوتے ہیں جس میں آپ نے ڈیسیجن لینی ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ ذرا سا بھی میس ہو گیا تو بھائی ڈیتھ بھی ہوئی ہے پچھ کے اوپر ہم نے لوگوں کو وفات پاتے دیکھا ہے مرتے دیکھا ہے کہ کہیں کچھ غلط لگ گئی بال تو آپ کے کریئرز ختم ہوتے دیکھیں تو دیرز سو مچ ریسک انوال اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہمیشہ ہم بس یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو آخری دسو بولوں میں سکوری نہیں مارا اس میں ایک چیز ہے کہ سم ٹائم جیسے آپ نے کہا کہ تیز بولر آتے تو اسے ڈر بھی لگتا ہے لیکن آپ کو وہی تنکنگ پروسس کہ آپ کو بھول جانا ہے کہ سامنے سے کون آ رہے ہیں اگر آپ کو یاد رہے کہ یار یہ بولنگ کر رہے ہیں ربادہ بولنگ کر رہے ہیں یا وٹیور جو بھی ہے تو آپ کو ایکسٹر پریشور اور آپ پہ آتے ہیں ہارس کو پاکستان کی عوام نے ٹوینٹی ٹو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دیکھا تھا اور ہارس بیکیم ون آف دی موسٹ فیوریٹ پلیئرز آف آل موسٹ ایوری ون پاکستان میں نا انہوں نے کہا بھائی یہ کون بڑکہ ہے یہ تو اس نے تو پریشان کیونکہ آپ ریزرورز میں تھے آپ تو ٹیم کا حصہ بھی نہیں تھے تو آپ کے ساتھ جو باقی ریزرورز تھے کیا وہ بھی اسی طرح پریپیرڈ تھے اور وہ اپنا تھوڑا سا ایکسپیڈنس اپنا شیئر کریں کہ ہوا کیا بینگ ار ٹریولنگ ریزرور بیٹسمن کے لئے کافی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس طرح کی پریکٹس نہیں ملتے اب اس لئے سے بات ہے جو آپ کے پیفٹین میمبر ہیں پہلی ترجیح تو وہی ہوتے تو جو باقی ہوتے اگر آپ کے پاس ٹریولنگ ریزرورز میں بولر ہو تو وہ تو کسی کو بھی بول کر سکتے تو وہ جو ٹریولنگ ریزرورز کا وہ وہاں جو پائیتا تھا مجھے جو بھی ٹائم ملتا تھا دس منٹ ملتے تھے پانچ منٹ ملتے تھے میں کوئیش کرتا تھا ہم اپنی بیٹنگ پریکٹس کر سکوں اور اس لئے سے بات ہے انجریز کسی کو بھی آ سکتی ہے تو آپ کو پرپیئر ہونا پڑتا ہے آپ کو تیاری تو کی تھی پاکستان میں لیکن وہاں ڈیفرنٹ کائنڈ سیناریو ہوتا ہے تو مزے کی بات بتاؤ تو وہاں جو فاس بولر ہے اکثر وہاں ان پر بیٹنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے نیٹس میں جو ہمارے فاس بولر ہوتے ہیں وہ چھے کے چھے ون فورٹی پلس تھے اسنین تا دانی تا شاہین تا آرس نسیم شا اسیم جونیر سارے کے سارے ون فورٹی پلس تھے تو وہاں نیٹ پچز پر بیٹنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو ان کے خلاب مجھے بیٹنگ کرنے کا کافی موقع ملے اور ان پر میں نے بیٹنگ کی تو اکثر لگتی تھی کبھی ادھر لگتی تھی کبھی ادھر لگتی تھی تو واپس ہٹل جا کے چوٹی بھی ہوتی تھی کہ یار لیکن کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اس چیز سے میں نے سیکھا ہے کہ آسٹریلیا پر پچز پر کیسے کھلنے میں تو ہیڈن آپ کو پتا ہے لیڈن بیٹنگ کوچ تھے وہ بہادر لوگ ہیں وہ بہادری پسند کرتے تو ان کو جو میری بہادری کافی پسند آئی تھی اس نے مجھے یہی کہا اس ٹیم اگر آپ پندرہ میں ہوتے تو میں آپ کو سیدھا ٹیم میں کلال لیا تھا یہ بات ہو رہی ہے آفٹر انڈیا میچ ہم اگلا میچ کے لئے زمبابوے کے خلاف تو انہوں نے مجھے کہا اگر آپ پندرہ میں ہوتے تو میں آپ کو سیدھا ٹیم میں کلال لیا تھا جو آپ کی ٹیلنٹ ہے جو آپ کی بہادری کو دیکھ کے یہ فخر زمان کی انجری سے پہلے کی بات وہ ابھی انجری نہیں ہوئے تھے یہ ہم زمبابوے کے اگینٹس میچ کے لئے تھے کل اس سے پہلے کی بات ہے انہوں نے مجھے کی تھی پھر اس کے بعد انپورچنلی فخر زمان کو نیکہ پروبلم ہو گیا تو مجھے میں تویڈن نے کہا ای تینک فخر زمان گوٹ انجریٹ اور یو آپ اس کو ریپلیس کریں گے یہ اچھا موقع ہے تو انہوں نے وہ سیجیشن دی ہیٹ کوچ کو بابر بھائی کو پھر انہوں نے اس پہ آئی سی سی کو اپرویل بیجے کہ محمد آریس پورا ایک پروسس ہوتا ہے جو پروسس ہوتا ہے تو علنکہ مجھے اس طرح وہ نہیں تھا کنفرم نہیں تھا کہ شاید ہو جائے نہیں ہو جائے کیونکہ سیڈنی میں ہمارا ایک میچ تھا کل افریقہ کے خلاف تو میں اپنا کٹ بیک بھی لے کے جا رہا تھا اسیم جونئر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کٹ بیک نہ لے کے جاؤ شاید آپ کل میچ کھیلو تو میں تو اپنا کٹ بیک اٹھا کے بس میں رکھ دیا میں نے کہا میں نے کونسا میچ کھیلنا ہے کیونکہ اپرویل شاید آجائے ہوفپولی آپ کل کھیل رہے ہوگے پلینگ 11 میں سیدھا ابھی بھی ہوفپولی ہے یعنی کنفیوزن ہے آلماسٹ کنفرم تھا آجا منیجر کو اس طرح پتہ نہیں ہوتا نا ابسلی ہیڈ کوچ کا کام ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کشا سم ٹائم آپ کو کچھ بتا دیتے کچھ نہیں بتا دیتے تو پھر مجھے اس کے بعد ہیڈ کوچ کی بھی کال آئی ہے کہ ایون بابر بھائی نے بھی کہا ہے کہ آپ کل کھیل رہے ہو اور آپ نمبر چار پہ کھیلیں گے تو وہ جو موقع تھا مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئی تھی آپ کو نیند کیا آنی ہے جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے گوز بم سونے لگ گئے ہیں اور کافی مشکل تھا کیا فیلنگ ہوگی وہ بلکل کافی مشکل بھی تھا کیونکہ اب اس لیسی بات ہے جب آپ دیکھ لے کہ والکب بھی ہے آسٹریلیا بھی ہے کنڈیشن وہ ہے اور سوتھ افریقہ کی ٹیم بھی ہے آپ کس کس کو گنیں گے ربارڈا کو گنیں گے نورکیا ہو گیا نگیڈی ہو گیا جتنے بھی ان کے پاس بولر سارے وال کلاس بولر ہیں اور وہ کافی فارم میں تھے تو ایک ینگسٹر وہ دیکھ کے بھی خوف میں ہوتا ہے اور ایک اور چیز نا کہ پاکستان کا بھی تو فلو کیسا چل رہا تھا ہماری ٹیم کا اویسی لیسی بات ہے بلکل پاکستان مست ون گیم بھی تھی دوں گا اپنے جو کوچز ہیں ان کو دوں گا انہوں نے مجھے کہا جو آپ کو آتا ہے وہی کرو تو الحمدللہ جیسے ہی میں کل پہنچا تو کل میں مجھے بتایا گیا آپ میچ کلے لو تو خوشی بھی ہو رہی تھی کافی رزوان بھئی پہلے آور میں آؤٹ ہو گئے تو بابر بھائی نے اشارہ کیا کیونکہ شان بھائی ون ڈاؤن پہ تھے شان مسعود بابر بھائی نے اشارہ کیا کہ ہارس کو بیجے ہو رہی ہے لیکن وہاں جو چیز ہیں کہ مجھے وہ چیز شو کرنی تھی اندر سے کہ نہیں آپ نے پریکٹس کی ہے آپ ادھر آئے وہاں پاکستان کے پندرہ رکنی میمبر ہو تو آپ کو کچھ کرنا ہے ہم کلامی کر رہے تھے آپ جب رن اپ پہ جاتا تھا بولر تو were you talking to yourself کہ اب میں نے یہ کرنا ہے یا کوئی pressure ہو اس طرح اس طرح کچھ خاص نہیں کرتا جب بولر آ رہا ہے اس طرح اس سے پہلے کرتا ہوں لیکن وہ جو چیز تھی نا کہ میں نے وہاں سے سیکھی کہ یا رب آپ کو اندر سے آنا چاہیے کہ موقع ملا ہے تو اس کو grab کرنا ہے آپ نے سر پہ گین کیسے کھا لی جب آپ نے تنی پریکٹس کی ہے تو اندر سے اس ٹائم میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے تنی پریکٹس کی ہے سر پہ گین کیسے کھا لیا تو پھر دوسرے اور میں ربارہ گین کرنے آیا تو میں نے یہ چیز سوچی کی ہے جو مجھے کوچز نے کہا آپ سامنے نہ دیکھو کون بولنگ کرنے ہیں اس کو دوسری بول پہ چکہ پڑا ہے تو وہاں سے مجھے کافی کون ویڈنس ملے پھر وہ چیز مجھے پتا تھی کہ اب یہ پیچھے گین کرنے والے ہیں کیونکہ اب اس لیے سی باتیں پہلے اور میں مجھے سر پہ لگی تھی تو اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے گین کرنے والے ہیں تو میں توڑا آپسٹرم پہ شفل کیا وہاں چکہ پھر اس نے یہ دیکھا کہ اس نے اوپر مارا ہے جو میری تنکنگ تھی پروسیز اور تنکنگ تا میرا کہ اس نے اوپر مارا ہے چکی کے لیے تو اس کو ابھی میں سلو ون کروں گا پیچھے تو یہ تاکہ اور زور سے مارے اور بونڈ ریپیک کیا چھو جائے تڑمین اوپر آ گیا وہ دو فائن لگ اور سکویر لگ ڈیپ چلے گئے اب میں نے کہا یہ پیچھے کرے گا تو میں نے نیچے مارنی ہے پھر اس کے بعد میں نیچے مارا ہے ربارہ کور گزر گیا وہ چار بال پہ جو سولہ رنس تھے پانچ بال پہ سولہ اس نے مجھے وہاں سے کافی کانفیڈنس دیا اور ٹیم کو بھی کافی کانفیڈنس ملا ہوگا کہ یار اگر آپ کو ورلڈ کپ میں رہنے ہیں تو ایسے گیلنا ہوتا ہے یہی طریقہ ہے آپ کو بادری دکھانی ہوگی پھر اگلیور میں وین پارنل کو ایک چوکا پڑھا ہے پھر وہ بھی آہستہ آہستہ پریشن میں آتے رہے ٹون سیٹ کر دی آپ نے بولرز کو جب اس طرح سے اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد تو وہ دو تین چار آور لگ جاتے ہیں واپس گیم میں آنے میں بلکل پاکستان کا یہی چیز ہے جب وہ اٹیک کرتے تو دوسری ٹیم بیک بوڈ پہ چلی جاتی ہے ون سائیڈ ہو جاتا ہے نوکی آیا تو اس لئے اس کا بڑا نام ہے ون فیپٹی کرتے ہیں پھر آسٹریلیا میں اگر ون فیپٹی کرتا ہے بنا تو ون سکسٹی تک چلا جاتا ہے پیس کی وجہ سے وکٹ کی وجہ سے تو وہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو ڈر بھی لگنے لگتا ہے کہ یار ایک گھن تو آل لیڈی کا ہی ہے دوسری کئی نہ لگ جائے کافی مشکل ہوتا ہے کسی بھی یونگسٹر کے لیے اس طرح ڈیبیو کرنا تو آپ کا زیرو فیٹ بوڈی ہے دیکھے منموم فیٹ ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے اتنا سلیک سمارٹ سا جو کرکٹر ہے وہ اتنے لمبے چھکے کس طرح مار لیتا ہے وہ کیا کیا ٹیکنیک ہے بس بتا دے کہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ویڈیس کے پیچھے میں ٹیپ بول کو کہوں گا شاید وہ ٹیپ بول والا راز وہ میرا پلوہ بن گیا تھا جب آپ کا شروع سے وہ پلوہ بن جائے تو آپ کو پھر چکیا مارنے آسان ہو جائے ٹیپ بول میں آپ کو زیادہ پش نہیں کرنا پڑتا آپ کو صرف ٹائم کرنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ سلوگ کر لے تو زیادہ گین دور چلی جاتی ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے مجھے وہ فلو ٹیپ بول سے ملا ہے پھر میں نے گولف سٹارٹ کی ہے جو فلو ہے گولف کا جتنا آپ مارتے ہیں وہ بول کو آپ مارتے ہیں رینج ہٹنگ کرتے ہیں تو اس سے کافی ہیلپ ملتا ہے اس سے آپ کی ٹیکنیک جو بیٹنگ میں ریکوائیڈ ہے وہی چیز آپ کو کرکٹ میں بھی چاہیے تو اس نے بھی کافی مجھے ہیلپ کیا جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی سکینی اور ایک دن میں پشاوہ ظلمی کے لیے میں نے جس دن بھی در بیسٹ شو کیا تھا اس دن رد ارپورڈ نے مجھے جب میں آؤٹ ہوا تو اس نے مجھے ہاتھوں سے پکڑے کہ یار اس سے آپ چکے کیسے مارتے ہیں تو میں نے کہا بس یہ تو اللہ کا کارم ہے اور لگ جاتے تو آپ کا جیسے آپ نے بتایا آپ ایک سمارٹ سٹورنٹ تھے اور آپ نے پریفیکٹ بھی رہے کلاس میں ہیڈ بوئی بھی رہے اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملا انڈر نائنٹین پاکستان کو کیپٹن کرنے کا بھی تو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمیں بتائیں اور جو امرجنگ ایشیا کپ میں آپ نے ٹیم کی وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو فیوچر میں اگر زوج پڑتی ہے پاکستان کو تو دو یو تینک یو وڈ بی ایبل ٹو کیپٹن دی ٹیم بگرز ایکس نوٹ اونلی کہ کون سے لڑکے کہاں کھلانے آپ کو گراؤنڈ میں پریزنس دینی پڑتی ہے بہت زیادہ آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں بڑے رسکی ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں اگینسٹ آل آڈز تو کیا لگ رہے آپ کو یہ جو آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے دو وی سی محمد آریس فیوچر کیپٹن آف پاکستان جیسے میں آپ کو بتایا کہ آریس کے خون میں وہ چیز شامل ہے جیسے میں آپ کو بتایا شروع سے نرسری سے میں ہیڈ بوائی رہا ہوں منیٹر رہا فلوکٹر رہا ہوں تو وہ چیز تو مجھ میں شامل تھی پھر میں نے کلب کی بھی کپٹان ہی کی ہے پاکستان انڈر نیٹین کی بھی چائنا کا ٹور توا میں کپٹان تھا پاکستان انڈر نیٹین کافی اچھی جنری تھی میری الحمدللہ حیدر علی اور روحیل نظیر کے بعد میں اپنی ٹیم کے ٹاپ سکور رہا تھا ساؤتھ افریقہ میں میں نے کافی رنس کی ہے ایشیا کپ میں میں نے رنس کی ہے ورل کپ میں میں پاکستان کی طرف سے ٹاپ سکور رہا تھا دوزار بیس کے ورل کپ میں اور پھر جیسے آپ نے بتایا ایمرجنگ ایشیا کپ تو وہ جو فیلنگ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کپ ہی اچھا لگ رہا ہے جس دن کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس نے کپٹان بنایا یہ کاری سے کپٹان آ گیا تو مجھے تو اندر سے وہ فیلنگ تھی کہ آپ میں وہ چیز موجود ہے کپٹانی کا وہ بس لی میں کپٹانی کر چکا تھا فرس کلاس میں بھی کر چکا تھا اور وہ چیز مجھے آتی بھی ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو بیزہ کپٹان سرف کرو جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور میری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کیلئے کوئی ٹرافی جتوا سکوت تاکہ میرا نام لمبیہ سکتاکہ یاد رہے پاکستانیوں کو تو کوئی ایڈیڈ پریشر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بابر آزم سے بہت دفعہ یہ سوال کیا گیا دا گریٹ بابر آزم کہ جی آپ کیپٹنسی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں بیٹنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ پہ ایڈیڈ رسپونسیبیلٹی ہے جس کی وجہ سے شاید پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا انہوں نے کہا جی جب میں بیٹنگ کرنے جاتا ہوں تو اسے میں بیٹنگ پر فوکس کرتا ہوں جب میں گراؤن پر ہوتا ہوں تو میں کیپٹنسی کرتا ہوں آپ نے بھی یہ فلیور دیکھا کیپٹنسی کا پاکستان لیول پر اور آپ نے کپ بھی مطلب جیتا دو یو تھنگ کہ آپ کی جو کرکٹنگ ہے جو آپ کی بیٹنگ ہے اس پہ آپ کی کیپٹنسی نے اثر انداز کیا یا آپ کی وکٹ کیپنگ نے چی بلکل اثر انداز تو کرتی ہے یہ تو فیکٹ ہے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے کیپٹنسی کا کپی بوجھ ہوتا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا بابر بھائی نے یہی کہا کہ میں جب بیٹنگ کرنے جاتے تو میں اس ٹائم بھول جاتا کہ میں کپتان ہوں تو یہ جو چیزیں یہ میں نے ان سے سیکھی ہے بابر بھائی سے کہ جس ٹائم آپ گرونڈ میں اگر کپتان ہو اس ٹائم کپتانی کریں جس ٹائم کپتانی کرنی ہوتے اس ٹائم کپتانی کریں اگر آپ کی بیٹنگ آتی ہے وکٹ کیپنگ آتی ہے تو اس ٹائم آپ اس چیز پر فوکس کریں ایک چیز پر فوکس کریں تو وہی چیز میں نے اپلائی کیا تھا کہ ایک ٹائم پر ایک چیز پر فوکس کرنا ہے اور اب اس دیسی بات ہے مشکل کام ہے کپتان یہ اپنے ملک کیلئے کرنا یا پرنچائز کیلئے کرنا یا اپنے ملک کیلئے کرنا ہر جگہ کافی مشکل ہوتا ہے سب کو جڑے رکھنا پڑتا ہے ایک فیملی رکھنی پڑتی ہے ہر ایک کا خیال رکھنا پڑتا ہے کپتان ایک سربراہ ہوتا ہے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے پوری جو رہا ہے ان کا خیال رکھے اچھا جی ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کیپٹن تو بولی رہے ہوتے ہیں گراؤن میں بتا رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک اور شخص ہے جو وہ بہت بولتا نظر آتا ہے and that is the wicket keeper تو wicket keeper کا ایک تو رول ہے کہ wicket کو بال کیپ کرنا ایک بڑی difficult position میں throughout the match رہنا اور ایک اور چیز ایک اور رول ان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ batsman کو بول بول کے تھوڑا سا puzzle کرنا تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ habit آپ میں ہے کیا وہ ایک skill ہے جو سیکھنا پڑتا ہے یا you are a silent wicket keeper how do you keep the wicket well میں batsman کو تنگ تو نہیں کرتا اس حساب سے میں silent ہوں لیکن ground covering میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ wicket keeper کو پورا ground نظر آتا ہے score پیلڈر پر نظر ہوتی ہے تو اس لئے 50% آپ کا کپتان keeper ہی ہوتا ہے اس کو پیلڈ بھی دیکھنی پڑتی ہے اس کا جو angle ہوتا ہے اس کو سب پیلڈر کا پتہ چل جاتے کہ اس کو کدھر کڑا کرنا ہے اس کو کدھر کڑا کرنا ہے تو اس لئے وہ چیز اس میں میں ہوتا ہوں involved ہوتا ہوں لیکن batsman کو تنگ کرنا یہ چیز مجھ سے نہیں ہوتی ہے اور میں وہ بھی کرتا ہوں اس سے کبھی chit بھی ہوتی ہے جب اگر دوسرا keeper مجھے تنگ کرے under 19 وغیرہ میں یہ ہوتے رہتے تھے لیکن میں کسی کو تنگ نہیں کرتا چونکہ مجھے یہ چیز کافی اور یہ بہت زیادہ practice کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دس میں سے ایک ٹیم کا keeper یہ کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ashes میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہم یہ جتنے بھی سینہ میں matches ہیں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ میں وہ habit نہیں ہے that is not your way of winning games so how tiring it is کہ آپ کی اگر پہلے balling آگئی تو آپ کو keep کرنا ہے especially one days میں آپ کو 50 overs keep کرنا ہے T20s میں 20 overs keep کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی batting بھی اگر opener ہے یا one down ہے تو آپ کو فوراں باری batting آ سکتی ہے so اگر دوسرے players کو آپ اپنے آپ سے compare کریں دوسرے batters کو اپنے آپ سے compare کریں تو do you think کہ آپ کو extra workout کرنے کی ضرورت پڑھتی ہوگی to remain fitter اس position پہ well جس طرح کی wicket keeping ہے کافی مشکل job ہے لازمی سی بات ہے آپ کو extra workout بھی کرنا پڑتا ہے extra care رکھنا پڑتا ہے batting اگر پہلی building آ جائے تو اس کے بعد آپ کو آئیس بات لینا پڑتا ہے جو آپ کی جو مسئلہ ہے yes وہ recover ہو جاتے quickly تو آپ batting کے لئے ready ہوتے ہیں 5-7 minute کی آئیس بات آپ کو لینی پڑتی ہے یہ fast baller بھی لیتے ہیں wicket keeper کو بھی لینی پڑتی ہے batsman کو اس طرح نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی لینی پڑتی ہے تاکہ پھر ان کو batting کے لئے جانے میں آسانی ہوں تو یہ جو چیزیں اپنا خیال لگتے ہیں اپنا care کرتے ہیں اور wicket keeping چونکہ ایک 6-10 کی طرح ہیں تو اس میں وہی practice کرتے ہیں آپ جم میں جا کے squat کرتے ہیں تاکہ آپ کی یہ ties وغیرہ یہ pair جتنے strong ہوں گے اتنے آپ کو آسانی ہوگی we know that your inspiration is جوس بٹلر but پاکستان میں آپ کن کیپر کو دیکھتے اور ان کا style آپ کو جو ہے نا inspire کرتا ہے پاکستان میں میں دو پچھلے تین چار سال سے میں رزوان میہ کے پاس کافی close ان کے ساتھ practice بھی کرتا رہتا ہوں تو ان کی جو wicket keeping ہے انہوں نے کافی help out کی ہے مجھے ہم ایک ساتھ ہی practice کرتے تھے پشاور میں پچھلے تین سالوں سے ہم کر رہے ہیں اب اس لئے بات ہے ٹیم میں بھی ان کے ساتھ as a second wicket keeper میں ہی رہا ہوں پچھلے دو سالوں سے تو وہاں بھی کافی help ملتی ہے تو رزوان بھئی جو پاکستانی wicket keeper ہے ابھی جب آپ کو پتا چلا کہ بابر آزم کے ساتھ ریسنگ روم شیئر کرنا ہے اور بابر آزم کی captaincy میں operate کرنا ہے تو وہ feeling کیسی تھی کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں he is one of the best cricket has produced ever تو وہ ایک تھوڑا سا اپنا relationship بابر آزم تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ کیا آپ نے ان سے learn کی اور کتنا open up ہوتے ہیں وہ especially young cricketers کے ساتھ کتنا help کرتے ہیں شروع میں میں ڈرتا تھا کہ یار ان سے بات کیسے کرنی ہے لیکن جب میں نے وہ innings کے لیے اپریقہ کے خلاف world cup میں تو وہ خود میرے room میں آئے میرے ساتھ انہوں نے چائے بھی پیئے تو وہاں سے مجھے تھوڑا motivation ملے کہ یار میں ان سے بات کر سکتا ہوں یہ اتنے وہ danger نہیں ہے ان سے کوئی وائب آتی ہے اگر آپ ان کی اس میں circle میں نہ جا رہے ہو تو لگتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں بات کیسے کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں اس طرح کوئی خاص نہیں ہوتا وہ بالکل freedom دیتے welcoming ہے اور ہمیشہ انہوں نے welcome کیے شروع تو میں ڈرتا تھا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا وہ میرے خود میرے room میں آئے جب welcome میں اور ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ رہتا ہے بیٹنگ میں ہو یا whatever جو جس چیز میں بھی ہو بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے خیال رہا کر انہوں نے ہمیشہ سمجھائے اور obviously یہ بات ہے وہ world class player ہیں ہماری دعا ہے انشاءاللہ کہ وہ مزید پاکستان کے لئے اور اچھا کرے تو محمد حارس جو ہیں ان کا favorite region concert to bat سنا countries یا آپ کی ایسین pitches جس طرح کی میری performances ہیں فاس بولر تو میں لگا چاہتا ہے لیکن میں کہہ دوں گا کہ 4-1 نیوزیلینڈ سے ہم لوگ انفرچنیٹلی ہار گئے لیکن شاید 3-2 جیت جاتے اگر بھارس کو ریسٹ نہ کرایا جاتا جو ابھی نیوزیلینڈ کا ہو کے اٹھا ہے یہ part of the system باقی players بھی ہوتے وہ perform کر آتے ان کو موقع ملنا چاہیے یہ ایک حصہ ہے گبراتا نہیں پھٹتا سوپر پھٹتا اور ready to play تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ ہوتا رہتا ہے اس کو میں accept کرتا ہوں اس میں میں یہی کہوں گا کہ rotation policy اچھی چیز ہے لیکن سب پہ apply ہونی چاہیے نہ کہ کسی ایک player پہ تاکہ سب کو پورا موقع 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 تاکہ اس کی جو best performances وہ نکل آئے not that i'm sitting in front of you ہم سب کو فیل ہوا پورے پاکستان کو فیل ہوا کہ محمد حارس ان کے لئے ideal conditions تھی اور لیکن ٹھیک ہے اچھا ہے rotation policy میں اور بھی players آئے سب کو موقع ملا سب کا ڈیو چل رہے ظاہر ہے پچیس کرو روام ہیں گیارہ نے سیلیکٹ ہونے سو it is good اور سب سے بڑی بات یہ کہ mentally you are so strong مطلب ابھی بھی آپ سے جو وائد داری وہ that is more than enough to bounce back well جیسے میں نے کہا سب کو موقع ملنا چاہیے یہ اچھا ہوا سب چیزیں سامنے آگئی اور فینس کا سب لوگ کا جتنا شکریہ ادا کروں گا کم ہے تو modern day cricket کا بھوٹ سوار ہے اور basball ہم نے دیکھا پھر Australian cricket بھی ایک زبردست way of cricket ہے جو وہ کرتے ہیں یہاں پر ایک built in modern day cricket کا player ہمارے سامنے بیٹھا ہو ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو approach ہے modern day cricket والی approach aggressive approach fearless approach کہ بھئی ڈرنا بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے اور strike rate اچھا impact innings دے رہے ہیں back to back impact innings دے رہے ہیں یہ والا attitude کس طرح ایڈاپٹ تھا کیونکہ جب محمد حفیظ سے پوچھا گیا گولی نہیں ہے اس کو time لگے گا لیکن ہمارے پاس ایسے players ہیں جن کے اندر built in like you تو آپ کو کیا لگتا ہے modern day cricket کے لیے ان کو totally reshuffle کر لینا چاہیے یا player adopt کر سکتا اور کتنا time لگتا اس approach کو understand کرنے کے لیے میں میں ایسا player ہوں کہ ہمیشہ modern day cricket کو prepare کروں اس طرح کی ہماری عوام ہے تو ان کو modern day cricket بھی چاہیے لیکن same moment ان کو failures بھی نہیں چاہیے modern day cricket میں یہ ہے کہ فنیلن کو دیکھ لیں اس کی 22 کی ایوریج ہے 150 سمتنگ کی سٹرائک ریٹ ہے لیکن ابھی اس نے پانچ میچ میں دو اکیلے سنگل ہینڈ جتوا دی مورڈ day player کا یہ ہے کہ جس دن وہ چلے تو آپ سنگل ہینڈ جتوائیں گے یا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دو failures آ جائے تو عوام گالیہ دیتے ہیں جس سے players دی موٹیویٹ ہوتا تو پھر وہ جو modern day cricket کا نام ہے نا وہ player خود بھی سوچتے ہیں نا یار بس آپ اپنے لئے 40 بول پر 40 کرو تو وہ چیز شروع دل میں آنی لگتی ہے کہ یار عوام آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کیوں پاگل ہو کی طرح modern day cricket کر لے کیا سبردست بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا محمد رزوان 90 کیا انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف اور وہ ہی تھے جنہوں نے سکور کیا اس کے پاوجود ان کی آخری چار بولوں کو گنا گیا اور ڈیبیٹ یہ چلی جی کہ انہوں نے اپنی آخری چار بولیں ضائع کر دی میچ کی وہاں پہ یہ 20-25 رن بنا سکتے تھے جنہوں نے نہیں بنایا یہ بات بالکل absolutely ٹھیک بات ہے کہ پھر وہ رسک نہیں لیں گے اگر ان کو پتا ہوگا کہ بھئی اتنا برا بیک لیش آتا ہے کہ آپ کی چار بولیں دیکھیں آپ کو خود بتائیں آپ بیٹسمن ہیں آپ کے پاس آخری چار بولیں آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اس پہ ہٹ کرنا آپ زیادہ کسی کو بھی نہیں بتا سیکنڈ سینچری بھی سر پہ ہے محمد رزبان is a type of player he never goes for centuries or half centuries لیکن وہ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب سپورٹ نہیں ملے گی تو eventually players جو modern day cricketers ہیں وہ اپنی game کو change کریں گے well ایسے ہی ہوتا ہے چونکہ modern day cricket میری نزدیک اگر اس کا 25 سے 30 average بھی ہونا لیکن اگر وہ آپ کیلئے 150 160 کے strike rate سے کھیلتے ہیں تو آپ اس کو accept کرنا پڑے گا باہر سے بندہ دیکھتے ہیں اس کو کافی اس لیے باتیں ہمارے پاس بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار strike rate کے ساتھ آپ کو ایورج بھی مزید بہتر کرنی ہے تو کوش کرتے ہم جس طرح improve کرسکے لیکن at the moment میں یہی کہوں گا بیٹس man اتنا جلدی mature نہیں ہوتا بیٹس man کو time دے بولر جلدی ہو جاتے لیکن batsman کو time لگتا ہے ہم youngster کے ایک دو failures دیکھ پھر ان کو کہتے کہ اس کو اٹھاؤ اس کو لاؤ یہ modern day cricket نہیں کیل رہا تو modern day cricket میں آپ accept کرنے پڑتے failures بھی اس میں آپ کو ہار بھی ملے گی لیکن جس دن وہ click کر جاتے وہ single hand جاتے بلکل بلکل World Cup 2023 India ایک بہت بڑا event اس میں ہم نے بہت world class innings بھی دیکھیں اور obviously depression بھی بہت سارا دیکھا تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ dressing room کا محول کیسا تھا جب افغانستان سے ہم لوگ آرے پاکستان جب آرہ کیونکہ اس time پہ پورا ملک بہت depress ہو گیا تھا اور یہ نہیں تھا کہ آپ world cup سے باہر ہونے والے ابھی بھی chances تھے لیکن وہ ایک دمنا بہت اداسی دیکھی گئی players کی شکل پہ بابر آزم کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں دیکھا جس طرح سے اس dressing room کا محول بتائیں کس طرح سے اس کو overcome کیا کیونکہ اس کے بعد جو ہوا that was one of the best innings that world cup offered well کافی مشکل ہوتا ہے جب آپ back to back matches ہار رہے ہوتے ہوں جو سب player رو رہے تھے سات سات آٹھ پلیئر کو میں نے خود دیکھ ہے کہ وہ رو رہ تھے جیسے جیسے زارے کانہ کانے میں ہوتل اندر ہی دریسنگ روم کے اندر ہی تو کسی نے کسی سے بات ہی نہیں کی یعنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی احساس ہوتا ہے وبستی کے اپنے ملک کیلئے جیتنا ہے لیکن اس میں کریٹ دوں گا ہمارے کوچنگ سٹاپ کو کہ انہوں نے back کیا انہوں نے سپورٹ کیا دنیا ختم نہیں ہوتی ہمارے پاس ابھی بھی میچ اس کے بعد بھی ہمارے پاس میچ سٹے کم بیک کر سکتے تو پھر اسی طرح بڑھنا ہوتا ہے آپ کو پچھلے کو بلانا پڑتا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اور اچھا کرنے ہمارے پاس ابھی بھی موقع کب بتائیں گے اور میں ابھی بتائی دیتا ہوں تو بابر آزم ہیں وہ پلیئر اور آپ نے کرنی ہوگی اپنے فرنڈ کو کال اور ان کو آپ دیں گے دو ہنٹس وہ آپ بتا سکتے ہیں یا آپ اپنے طور پر کوئی ہنٹ دے سکتے ہیں اور ان کو ان ہنٹس سے گیس کرنا ہنٹس دوں گا دو ہنٹس ہم آپ کو دیں گے اور آپ اپنا کوئی بھی ہنٹ دے سکتے بابر آزم کے بارے میں آپ کل کرتے ہوں گے ہمارے لئے بھی نئی چیز ہوگی پتہ ہوگا سو لیٹس start یو فون آن کال سو ہیر سو فون آپ اس کال ملائیں اور ہو جا رہی ہلو السلام علیکم علیکم سلام سیم کیسے ہو پیک دک یار سیم میں ایک شو میں بیٹھا ہوں آپ کو ایک ہنٹ دینے میں اس پلیئر کو آپ نے جج کرنا ہے پاکستانی پلیئر یہ ہیدر علی کی ہے دی ٹوینٹی ڈی 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 دوسرا ہنٹ دوسرا ہنٹ یہ کہ انڈر نائنٹین ورل کپ میں انڈر نائنٹین کے دو ورل کپ کل چکے پاکستان پاکستان کے لئے ڈی پاکستان کے دو ورل کپ کل چکے رویل نائن دوسرا آپ اپنے طور پر کوئی ہمتے بابر آزم بابر آزم وہ پہچان گیا تینکیو واسیم جونیر آپ جیت گئے ظلمی کی طرف سے گفت ہم پر بہترین کی سمگا تینکیو سو مچ واسیم جونیر اپنا خیال رکے have a safe travel i know you are going to ڈی 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 انشاءاللہ ضرور یہ بھی میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ دوں گا تینکیو واسیم اوکی 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 تینکیو یہ یوپون کا سیگمنٹ جس طرح ہم ان کو پچھ پہ دیکھتے ہیں اسی طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے تو ان کو بھئی ہٹ مین پاکستان کے ہٹ مین یہ ان کا نام ہونا چاہیے جب ہمیں پتا چلا کہ ہارس جو ہیں وہ آف ٹاپک کا حصہ بننے والے ہیں تو ایک تو وہ ہمیں سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی اور دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ محمد عارس کی فوٹوگرام ڈیجیٹل پہ اپلوڈ کی اور عوام سے پوچھا کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہے محمد عارس سے تو ہمارے پاس بہت سارے کوششن جو ہیں وہ آئے میں باری باری آپ سے کچھ کوششن پوچھ لیتا ہوں اور وہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں سو دیٹ جو لوگوں نے آپ سے پوچھا وہ ان کو جواب مل جائیں تو سب سے پہلے تو جی ایک چیز جو میں خود بھی جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ محمد عارس کی نئی شوٹ رینج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کوئی ایسی شوٹ جو آپ نے سیکھی ہو جو پی ایس ایل نائن میں سپیشلی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی پہلا بھی تو میں ریویل نہیں کروں گا لیکن جب اس کو میں مزید پریکٹس کر رہا ہوں اس پر ابھی کانفیڈنس اس طرح نہیں آیا نہیں دو شوٹ ہے وہ نظر آئے گی اس کو جس دن میں مارنے لگا تو اس دن آپ سوال کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ یہ وہ نئی شوٹ تھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ وہ شوٹ تھی میں مار کے دکھاؤں گا انشاءاللہ سابردہ سارز بھائی یہ بتا دیں کہ کوئی ایسی ایڈوائز جس نے آپ کی کرکٹنگ کریئر کو ایکسیل کیا ہو کسی کی کوئی ایسی ایک بات جیسے شاہدہ فریدی کے بارے میں میں ان کی بکی پڑھا تھا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا وہ فاسٹ بولر تھے بٹا کرا رہے تھے ان کو کسی نے دیکھا اور بچے کو کرا رہے تھے تو ان کو بچے کو لگی بول بہت بری تو ان کے سامنے جو موجود تھے وہاں پر انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ مت کرو سپن کرو تو وہ ان کا فاسٹ سپن کا کامبو بنا تو ایک بہترین سپنر بن گیا تو آپ کو کوئی ایسی ایڈوائز جس سے آپ ایکسیل ہوئے ہو جیسے میں نے بتایا میرے کوچتے سر پر ویس مجھے اتنا وکیٹ کیپنگ کا شوق نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا آپ میں یہ سکل ہے ایک دن وکیٹ کیپر ایک آیا تھا اکیڈمی میں میرا سینئر تھا ان سے میں نے گلوز دیا تو میں نے تو دو تین بول پکڑے ہوا تو سر پر ویس کو میں کاپیل چلے تو انہوں نے مجھے کہا آپ وکیٹ کیپنگ سٹارٹ کرو اب میں یہ جو نیچرل سکیل ہے وہ ایسی ایوکیٹ کیپر نظر آ رہے تو وہ جو ایسی ایوکیٹ کیپر بیٹر وہ جو چیز تھی وہ جو مجھے مشور آتا اس نے میرا کرکٹ کیل سکل کو کافی آگے لائے اور آج جو میں جو بھی ہوں ایسی ایوکیٹ کیپر بیٹر کیتا رہا ہوں کیونکہ ایسی ایوکیٹ کیپر کافی مشکل ہوتے ہیں کافی لوگ کرکٹ کیلتے ہیں لیکن ایسی ایوکیٹ کیپر مجھے الحمدللہ موقع ملے اگلا سوال ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے جنرلی آپ کا دن کب شروع ہوتا ہے جنرلی آپ کا دن لیٹ اٹھتے ہیں اور کیسے آپ اپنا پورا کا پورا دن گزارتے ہیں اگر میں مورننگ پرسن نہ ہوتا تو شاید آج اس کرسی پہ نہ بیٹھتا کافی مورننگ پرسن ہوں اور سم ٹائم تو صبح نماز پڑھ کے پھر نکل جاتے ہیں پریکٹس پہ اسی طرح بھی ہوتا ہے تو یہی کوش کرتے ہیں کہ صبح ناشتہ کر کے پھر پریکٹس پہ جاتے تین چار گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد میں شام کو جم وغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد فیملی کو ٹائم دیتا ہوں بس یہی روٹین ہے آٹھ آٹھ نو گھنٹے نین کرتا ہوں ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی ایند او ڈی آئی ان تینوں میں سے اگر آپ کو کسی ایک فارمیٹ کو سب سے اوپر ریٹ کرنا ہو تو وہ کیا فارمیٹ ہوگا اس کو میں رینک کروں گا ٹیسٹ او ڈی آئی دین ٹی ٹوینٹی اس طرح میں اس کو کروں گا اوکے تو ٹی ٹوینٹی میری خواہش ہے کیونکہ میری وائٹ فارمیٹ میں ڈی بیو ہو چکا ہے خواہش ہے کہ پس کلاس میں کیلو پر پوام کروں اور ٹیسٹ میں بھی اپنے ملکی نمائندی کروں اور ویسے بھی ہم نے بیک ٹو بیک دیکھا واسیم اکرم کو وقار یونس کو کرکٹ گریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ نہیں کھلا تو یو ار نوٹ کمپلیٹ کرکٹر تو وہ فلوسفی بھی کہیں نہ کہیں اس کے بیچے بھی یہی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں تو وہ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں سر تینکیو سو مچ ایٹ وز ایڈریم انٹریویویں گیو ہیوگنگ گیو ان آر شو بہت مزا آیا بہت سیکھنے کو ملا آپ سے جو وائبز آئی ہیں وہ ہمیں مزید موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے کاموں میں بھی اور آپ کو اگر لگتا ہو کہ کوئی ایسی بات جو آپ پاکستان کی عوام سے کہنا چاہیں تو پلیز یوز آر پلیٹ فارم پاکستان کی عوام کو یہی ایک ہے جس طرح انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے مجھے کیا ہے پاکستان کو کیا ہے ٹف ٹائم میں بھی کیا ہے اچھے حالات میں بھی کیا ہے برا حالات میں بھی کیا ہے تو ہمیشہ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم پاکستان کو کامیابیہ دلوانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی احساس ہوتا ہے کہ پاکستان جیتے ہیں تو آپ کی جتنی سپورٹ ہوتی ہے الحمدللہ ہم واپس اسی ٹریک پہ آ جاتے ہیں کہ نئی عوام کی سپورٹ ہے پچھلے کو بھول کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی keep supporting us پاکستان ٹیم مجھے اور جتنے بھی پلیئر ہیں ہم سب کو سپورٹ کریں اور جانے سے پہلے حارس یہ بتا دیں کہ ظلمی ٹی وی کا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے how do you like the content that ظلمی ٹی وی produces especially آپ نے star of خیبر کا you were part you featured in that show اور بھی آپ نے last year off topic پاڈکاست بھی دیکھے so how do you think ظلمی ٹی وی is creating a new scenario for the viewers on digital یہ بالکل کافی اچھا لگتا ہے ہمیشہ ان کے جتنے بھی ہیں ابھی میں ریسرلی پورٹکاست بھی دیکھ رہا ہوں لیکن کہ جتنے بھی work ہے کافی اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی ان کے سٹاف ہیں ان کو میں best wishes کہتا ہوں along with you آپ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی کوورک کر رہے ہیں ان کو بھی best wishes اسی طرح عوام کو sports content provide کیا کرے مختلف پورٹکاست کے ذریعے یا جس طرح بھی انٹرویوز کے ذریعے جو بھی ہو ان کو اسی طرح نہیں ہمیں ان کا دیکھنے کو ملا کرکٹنگ کا بہت کچھ ایسا پتا چلا جو ہمیں obviously نہیں پتا تھا about محمد حارس آپ کو آج کا پورٹکاست کیسا لگا ہے ہمیں لکھ کے ضرور بتائیے گا اور next time اگر محمد حارس کو ہم گیس بلاتے ہیں تو کیا ایسے سوال ہیں جو آپ جاننا چاہیں گے ہمیں لکھ کے بتائیں پوسٹ کریں do subscribe to ظلمی ٹی وی دھیان رکھیے اپنا خدا حافظ